بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین دوستو مجرب دیسی انسکے کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے پیارے ناظرین ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئل کا طریقہ بتائیں گے جس کا ذکر ہم نے پچھلے ویڈیو میں کیا تھا یہ آئل ان لوگوں نے لگانا ہے جو اسابی تحریک کے مالک ہیں جن کے بال گرمتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں یعنی کہ کمزور ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جن لوگوں نے وہ پھٹکڑی مہندی اور عاملے کے پوڑر کا تین دن لیپ کرنا ہے اس کے بعد یہ آئل لگانا ہے اس سے آپ کے بال گھنے لمبے سیاہ اور چمکدار ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ ٹوٹنے کے بند ہو جائیں گے تو آئل آپ نے کیا لگانا ہے وہ اس کو آپ نے گھر میں ہی بنا لینا ہے آپ نے لینا ہے گری کا آئل یعنی کہ کھوپرے کا آئل آپ نے لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے عاملے کا آئل یہ دونوں آئل آپ نے مکس کر لینے ہے اچھی طرح تو اس کو اسی طرح سرپے بالوں پر لگانا ہے جیسے دوسرے آئل آپ لگاتے ہو تو اس کے لگانے سے آپ کے بالوں میں ایکسٹرا چمک آ جائے گی اور وہ جڑوں سے مضبوط ہو جائیں گے گھنے سیاہ اور لمبے ہو جائیں گے آپ کے بالوں کی گروت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی اور ٹوٹنا بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک آئل میں آپ کو اور بتاؤں گا وہ دوسری گرمی والی تحریک والے لوگوں کے لیے ہے تو وہ آئل جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت ہی کارامد ہوگا اس کے علاوہ کھانے کا نسکہ ہوگا جس سے گرمی کی تحریک بھی دور ہو جائے گے اور آئل لگانے سے بال جو ہے وہ جڑوں سے مضبوط ہو جائیں گے اور ان کی گروت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میلی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرد دے سے اس کے سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے پیارے دوستو آپ جو لسکہ اور آئل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گدی تحریک والے لوگوں کے لیے جن کی تحریک گرم ہے جن کو ٹائی فیٹ ہوا ہو یا ہو چکا ہو ان کو ٹائی فیٹ کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ جڑوں سے کمزور ہو جاتے ہیں بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور گنجے پان کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں عورتوں کے بال بھی ٹوٹ کر وہ چھوٹے چھوٹے سے ہو جاتے ہیں اس لیے اس نسخے کو بھی استعمال کریں اور جو میں آئل بتانے جا رہا ہوں اس کا بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے بال جڑوں سے مضبوط بھی ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے اور گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور ان کی گروت بھی بحال ہو جائے گے اور جسم کی جو ایکسٹرہ گرمی ہے جو ٹائی فیٹ کی وجہ سے آپ کے جسم میں پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال گرتے ہیں خوشک ہو گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ان مریضوں کی دوستوں جو ٹائی فیٹ کے جن کی گرمی کے تحریک ہوتی ہے زبان ان کی سرخ ہوتی ہے اور ان کے بالوں میں کی جڑوں میں جو ہے وہ سویش آجاتی ہے کیونکہ کھون کی نالیاں وہاں کھون نہیں پہنچاتی تو اس لیے بالوں کو ان کی مطلوبہ خوراک جو ہے وہ نہیں ملتی اسی وجہ سے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس گرمی کو دور کرنے کے لیے جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ لکھ لیں اور سامنے سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نسخے کے لیے آپ نے لینا ہے کلمی شورہ پچاس گرام تخم کاسنی آپ نے لینا ہے پچاس گرام جو کھار آپ نے لینا ہے چالی گرام گل سرخ آپ نے لینا ہے ایک سو بیس گرام اور خوشک دھنیا آپ نے لینا ہے بیس گرام ان سب چیزوں کو آپ نے سفود بنا لینا ہے بریک پیس کر آدھا آدھا چمچ صبح دوپیر شام اس کا پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جسم کی ایکسٹرا گرمی جو ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی اور جسم میں کھنڈک آ جائے گی اور ٹائپ ایڈ کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک نسخہ آپ نے اور استعمال کرنا جس سے آپ کا میتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور جو بخار کے اثرات ابھی بھی آپ کے جسم میں باقی ہیں ٹائپ ایڈ کے وہ بلکل نکل جائیں گے اور آپ بلکل صحت مند ہو جائے گے اس نسخے میں حلدی آپ نے لینی ہے ملٹھی آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ سانف اور ریمد خطائی اور پانچویں چیز آپ نے لینی ہے میٹھا سودا میٹھا سودا یہ سب چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے ان کو بھی آپ نے بریک پیس کر صبح شام آدھا آدھا چمچ پانی کے ساتھ ان کا کھانے 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 کے بعد استعمال کرنا ہے اس سے ٹائپ ایڈ کے اثرات دو جسم میں تھے وہ بلکل دور ہو جائیں گے اور جسم میں جو تمپریچر ہے جسم کا وہ بلکل نارمل ہو جائے گا اور ٹائپ ایڈ بلکل نہیں رہی گا اس کے علاوہ اب آتے ہیں آئل کی جانب جو آئل بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے بنانا ہے اس میں آپ نے دھنیا کا تیل لے لیں اس کے علاوہ چمبیلی کا تیل لے لیں اور روگن قدو آپ لوگ لے لیں یہ تینوں روگن جو آئل جو ہیں وہ مکس کر لیں اس کو بھی اسی طرح بالوں پہ آپ نے مالش کرنی ہے جس طرح ہم تیل لگاتے ہیں تو ان سے آپ کے بالوں میں جو ہے تھندک آ جائے گی یہ اسابی تحریح کا آئل ہے یہ بالوں میں تھندک لائے گا تھندک کی وجہ سے جو آپ کے بالوں میں حرارت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال پھر سے جڑوں سے مضبوط اور گنے سیاہ اور لمبے اور چمک دار ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائی فیڈ بھی دور ہو جائے گا تو اگلے ویڈیو تاک اجازت دیجئے امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ